اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر انسانیت کی خدمت لیے اپنی زندگی وقف کرنے والی ہمدرد خاتون مدر ٹریزا کا یوم پیدایس 26 اگست کو منایا جائے گا مدر ٹریزا 26 اگست سن 2010 کو پیدا ہوئی مدر ٹریزا کا اصلی نام ایجنزے گونزے تھا جو مذہب کے اعتبار سے مسیحی تھی انہوں نے سلطنت اسمانیہ کے دور میں مکدونیا کے شہر اسکوپیا میں جنم لیا قومیت کے اعتبار سے البانیا اور مکدونیا دونوں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مدر ٹریزا ان کی شہری تھی مدر ٹریزا مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے تھی تدائی تعلیم یوگو سلاویا کے مسیحی سکول سے حاصل کرنے کے بعد دس سال کے عمر میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا بعد ازہ انہیں سو اٹھائیس میں مدر ٹریزا آئرلینگ کے شہر ڈبلن چلی گئی تاکہ مزید دینی تعلیم حاصل کر سکے خدمت پر خلف کا جزبہ رکھنے والی مدر ٹریزا کو بنگال کی ایک خان کا بھیجا گیا جس کی کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے افتنام تبدیل کر لیا رہبہ بن کر مذہب سے وابستہ ہونے ملی اینجزے گونزے نے سسٹر ٹریزا کا نام اکتیار کیا مشنریز آف چیریٹی نامی ادارہ مدر ٹریزا نے انہیں سو پچاس میں بارہ رہباؤں کے ساتھ مل کر قائم کیا بعد ازہ انہیں رہب چار سو پچاس ہو گئے جو ایک سو سنتیس میں مالکی عوام کی خدمت کرنے لگے یہ فلاحی ادارہ عوام کا مفتلاد یتامہ مساکین اور بیوہ خواتین کی مالی سرپرستی کے فرائز سر انجام دیتا رہا گریبوں کی خدمت کرنے کے لیے سن انہیں سو انہیں سو انہیں سو انہیں میں مدر ٹریزا کو نوبل پرائز لیا گیا انہیں نامی رقم بھی انہوں نے فلاحی کاموں میں وقف کی سن دو ہزار سولہ میں پاپا اے روم فرانسس نے کہا کہ مدر ٹریزا ایک بابرکت شخصیت ہے مدر ٹریزا دل کے آرزے کا شکار تھی اور انہیں دو بار دل کا دورہ پڑا انہیں سو انہاسی میں ان کا اپریشن بھی کیا گیا تاہم انہیں سو اکانوی میں مدر ٹریزا میکسیکو میں نمونیا جیسے موزی مرض کا شکار ہو گئی انہیں سو چھانوی میں ایک بار پھر دل کا اپریشن کیا گیا تاہم طویل علالف کے بعد مدر ٹریزا پانچ سپتمبر انہ سو ستانوی کو دار فانی سے رخصت ہو گئی آج مدر ٹریزا کی یوم پیدائش کی موقع پر پاکستان سمید آدمی برادری انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختلف تقریب انعقد کریں گی اور ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا جائے گا